ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے صبح اور آپ کا مہمو پروگرام راہے نجات لے کر ایک بر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں آپ کی میزبان شکفتہ یاسمین اور براہ راست ہمارے اس پروگرام کے رونق کو دوبالہ کر رہے ہیں ون اف دی لیڈنگ اپنی میڈیسن کمپنی اتیہ حبز کے فاؤنڈر ڈریکٹر پروموٹر ہندوستان کے سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکیموں میں سے ایک جناب حکیم سلمان خان تور صاحب تو آئیے ہم سب مل کر استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں حکیم صاحب تو ناظرین حسب مامول ایک چھوٹے سے واقع سے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام کا اور اس کے بعد انشاءدہ حکیم صاحب کی رہنمائی ہوگی ایک نوجوان اپنے بہت بڑھے باپ کو لے کر ایک بہت مہنگے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے کھانا آرڈر کرتا ہے باپ بڑھا بھی تھا کمزور بھی تھا اور اس کے ہاتھ بھی کامتے تھے تو کھانا کھانے کے دوران برتنوں کی جو آواز تھی وہ لوگوں کو متوجہ کر رہے تھی کچھ لوگ بار بار ادھر دیکھ رہے تھے کچھ جو اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور اس کی وجہ سے کھانا اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا ان کو دیکھ کر ناراضگی کا یا خفگی کا یا بیزاری کا اظہار کر رہے تھے لیکن اس نوجوان پر ان تمام چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا بہت سکون کے ساتھ وہ اپنے باپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب باپ کھانا مکمل کر چکا تو وہ اپنے باپ کو لے کر جاتا ہے وہاں پر ریسٹ روم میں اور اس کے کپڑے بھی صاف کرتا ہے اس کے چہرے کو بھی صاف کرتا ہے ہاتھ بھی دھلواتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے باپ کو ساتھ لے کر واپس آتا ہے کاؤنٹر پر جاتا ہے پیمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے باپ کو لے کر جب وہ باہر جانے لگتا ہے تو وہاں دور بیٹھے ہوئے ایک بھوڑے شخص نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ذرہ ٹھہر نہ تم کو چھوڑے جا رہے ہو وہ نوجوان اپنی جیبیں ٹھولتا ہے دیکھتا ہے بولٹ بھی ہے موبائل فون بھی ہے تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں تو وہ سوالیاں نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں چھوڑے جا رہا تو کہتا ہے کہ نہیں چھوڑے جا رہے ہو ہمارے جیسے بڑھوں کے لیے ایک امید اور اپنے جیسے جوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک سبق تو اس سے چھوٹے سے واقعے میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے جس طرح ماں باپ بچپن میں بچے کی نادانیوں کو اس کی لاپرواہیوں کو اس کی گندگی کو برداشت کرتے ہیں ایک دور آتا ہے جب ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر کامتے ہیں ایک ہی بات کو کئی بار کہتے ہیں تو ایسے میں بچے کبھی کبھی خفگی کا اظہار کرتے ہیں کبھی غصے کا اظہار کر دیتے ہیں بہت سے سعادت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ندیم بھائی ہیں یا ایک بچی جس نے اپنے نانا کے بارے میں پوچھا تھا تو ایسے لوگ بہت دل میں گھر کر لیتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی جسے ارزل العمر کہا گیا ہے اپنے ماں باپ کو بوجھ تصور نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے اولاد کی طرح انہیں سینے سے لگا کر رکھتے ہیں تو حکیم صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک قرض ہے قرض ماں باپ کی محبتوں کا ہو ان کے احسانات کا ہو ادا نہیں ہو سکتا لیکن اسے کس روپ میں اولاد دیکھے ہاں دیکھیں واقعہ آپ نے ایسا سنایا کہ واقعی تربیت دینے والا دراصل یہ عام طور پر ہوتا تھا اب بس خاص طور پر ہونے لگا پہلے لوگ اپنے بزرگوں کا ایسے خیال لگتے تھے اب یہ ان کا ہو گیا تو یہ واقعہ اور اچھا لگتا ہے اگر یہ ہمارے چلن میں آ جائے دراصل ہم اہمیت سمجھ لیں کیا ہے اہمیت ہر چیز کی اہمیت ہے اور جب خفگی ہو اس کو برداشت کرنے میں زیادہ سواب ہے اور کتنا عجیب لگتا ہے جب کسی کا کھانا گرتا ہے اس کے کپڑوں پر اور وہ ناغھواری یہ ناغھواری ہے نا یہ بہت عجیب ہے اگر آپ برداشت کر لیں ورنہ زہر ہے اگر آپ اگل دیں تو زہر ہے اور پی جائیں تو امرت ہے کیا بات ہے میں میں گیا بمبئی اور میری عادت ہے کہ میں کھانا پورا کھاتا ہوں یعنی بالکل بھی نہیں چھوڑتا اب یا آج سے کوئی پچیس سال پہلے گا کہاں کیا بتا رہا ہوں تو مہاں ایک دوست تھا اس سے دوستی ہو گئی وہ میرا اول مریض پی تھا اس کو اللہ نے فائدہ دیا تو اس نے مجھے ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ تو وہ کھانا ختم ہو گیا تو میں وہ کھانا چاٹنے لگا انگلی سے اور اب میرے چاٹنے کو سب لوگ دیکھنے لگے ہوتل میں بڑا ہوتل تھا تو وہ اس کو بہت بورا لگا میرے دوست کو تو کہنے لگا سلیمان کھانا اور آ جائے گا اور آرڈر کر دو تو وہ کہنے لگا نہیں میرا پیت تو بھر گیا ہے لیکن میں ہی سنت عدا کر رہا ہوں اور وہ سنت میں نے پوری عدا ہے مجھے مجھے شرم نہیں آئی اس وقت اسے بہت ناغوار ہوا لیکن اس نے کسی سے یہ واقعہ سنایا اس نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اتنے بڑے ہوتل میں ایک سنت عدا کر کے لکھائی اور تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا وہ بھی کہہ رہا تھا یار یہ گاؤں والے لوگ یوپی والے لوگ عجیب ہوتے ہیں یار اتنے بڑے ہوتل میں اگلی سے چاٹنے لگے تو یہ سب سبک آموز ہے دیکھیں اس واقعے سے آقے واقعے سے کوئی چھوڑ کر آئے جسے وہ شخص بظاہر تو کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا لیکن اس بزرگ نے کہا کہ بہت چھوڑ کر گئے ہو تو نوجوانوں کے لئے اور ہم جیسے بزرگوں کے لئے ایک امید تو کچھ بھی ہم جہاں بھی بیٹھے ہم چاہے چینل پہ بیٹھے جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھتی ہیں اور کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتی ہیں چاہے واقعے کے روپ میں چاہے کسی عمل کے روپ میں تو ہمیں چھوڑ کر آنا چاہیے اچھی تربیت بلکل لیکن صاحب آپ کے واقعے میں سونے پہ سوہاگے کا کام کیا ہے واقعی لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا معمولی سمجھتے ہیں یا شان کے خلاف سمجھتے ہیں یا ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں آج کے دور میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اپنے گھر میں تو ادا کرتے ہی ہیں اگر کر بھی لیتے ہیں لیکن باہر اگر کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بہت ابھی بھی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ تمام آداب سکھاتے ہیں جو سنت نبوی ہے ان پر عمل کرنے کا طریقہ لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ بچے وہ تمام چیزیں ان پر زیادہ عمل کرتے ہیں انہیں جلدی سیکھتے ہیں جو انہیں بچپن سے اور اپنے والدین کے ذریعے سکھائے جاتی ہیں تو یہ کتنا ضروری ہے اس دوران کے آج ہمارے پر صرف بھی فیلحال کوئی کالر ہے نہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس عمر میں بچے کی جو ہے اور ہم اس کی تربیت میں لیٹ کرتے ہیں ارے بڑا ہو جائے کچھ کر لے گا بڑا ہو جائے کچھ ہم پھر سیکھ لے گا لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی جو اس کی کانوں میں آوازیں جاتی ہیں تو وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا لیکن سماعت تو اس کی شروع ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس گھر میں اردو بولی جاتی ہے وہ اردو بولتا ہے اور جس گھر میں انگلیش بولی جاتی تو انگلیش بولتا ہے تو بچہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے بچہ اتنا موو کرتا ہے جو بھی آپ بولتے ہیں وہ کرتا ہی رہتا ہے اور سماعت تک پہلے پہنچتا ہے دماغ تک یعنی پہنچتا ہے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کر کے آ رہے ہیں اگر جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں گالی گلہچ ہوتی ہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک خاص طبقہ ہے جو گالی دیتا ہے اس کی پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں گالی ہی جاتی ہے اور وہ پھر ماحول بھی دیکھتا ہے کہ باپ ماں سے کیا سلوک کرتا ہے تو وہ اپنی باپ اپنی ماں سے اور اس کی ماں سے کیا سلوک کرتا ہے پھر ویسا ہی وہ محذب ہوتا جاتا ہے یا تمیز ہوتا جاتا ہے ہر گھر کا یہ ماحول ہے آپ کو جو بھی چاہیے وہ عمل کر کے ہم بچے کو دکھا دیں تو یقیناً بچے وہ اس کو برائی اور بھلائی سمجھتے ہیں ہم ہم نے کبھی گالی نہیں دی اور یہ لوگ سالے کو گالی نہیں مانتے کیونکہ یہ ایک رشتے میں بھی آتا ہے لیکن کبھی موز سے سالہ نکل گیا نا یعنی بچپن میں اس سالے نے میرا ایسا کر دیا تو میری ماں وہ دس پناہ ہوتا ہے جو انگارہ پکڑنے کا ایک چیز ہوتی ہے دس پناہ وہ لے کے باقاعدہ موہ تک آ جاتی تھی کبھی موہ میں رکھا تو نہیں لیکن کہ یہ آپ تیرے موہ میں رکھ دوں گے اگر میں تو نے ایسا کیا وہ بچپن سے آج تک گالی کے عادت ہی نہیں پڑی اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ارے دیکھ کیسے گالی یہ دے رہا ہے اور گالی دلواتے ہیں عادی مت بنائیے برائی کا ہے اچھائی کا عادی ہو جائے آدمی تو برائی جب ہی بری لگتی ہے جب اچھائی کا عادی ہو جب برائی کا عادی ہو تو اسے اچھائی بری لگتی ہے یہ ایک خاص علمیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت میں کشی گالی دے رہا وہ کیسا سب کچھ دکھا لیتے ہیں تو جب ہم برائی کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں اچھائی بری لگتی ہے بلکل لگی صاحب آپ یہ دیکھئے خوشبو کسی ہے جس طرح انسان بظاہر بہت صاف سترا ہے بہت پیمتی لباس بھی اس نے زیبتن کر رکھا ہے بظاہر محذب بھی نظر آ رہا ہے لیکن جب اس کی گفتگو سننے میں آتی ہے اگر وہ محذب ہے تو اس کی حیثیت پھول کے خوشبو کسی ہوتی ہے اور اگر وہ اس کی گفتگو میں شائستگی نہیں ہے سلیقہ نہیں ہے پھوہر پن ہے تو پھر سارا ایمیں جس کا خراب ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اردو عدب ہے اس کے بھی کئی دبستان رہے ہیں دبستان دلی ہو چاہے دبستان لکھنو ہو دبستان دکن ہے دبستان عظیم آباد ہے یہ ان تمام جگہوں پر اردو زبان نے مختلف روپ بدلے اپنی گفتگو اپنی شائستگی کے اعتبار سے لیکن جو چیز ان سب میں کامن ہے جو ایک عام چیز پائی جاتی ہے کہ سلیقہ ہو شائستگی ہو یہ تمام چیزوں کا لوگ بہت خیال رکھتے تھے لکھنو میں تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رکشہ چلانے والا پڑی محضب انداز میں وہ باتیں کرتا ہے یا سلیقہ آج بھی آپ جناب سے ہی وہ بات کرتے ہیں تو یہ جو نئی نسل ہے ہماری ان کو جب ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی تو نہ کہو بہت خراب لگتا ہے تم کہلو اپنے دوست سے اپنے دوست سے اگر بات کرو تو انہیں اب سب چلتا ہے تو اب سب چلتا ہے اس نے بہت خرابی پیدا کر دیا حکیم صاحب وہ جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا دست پناہ یہ بہت پہلے پریمچن کی ایک کہانی ہے عیدگاہ شاید یہ وہاں لفظ پڑھا تھا اور بہت اچھا لگتا ہے جب یہ چیزیں ہیں ہماری روزمرہ کی گفتگو میں باقی یعنی ان کا چلن رہتا ہے باقی تو یہ چیزیں ہیں یہ اردو زبان اس کی حیثیت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان تاج محل کسی حیثیت رکھتی ہے جو نہ صرف نظروں کو ایک خوشی مسررت ایک استعجاب سے دوچار کرتا ہے بلکہ خوشبو کی طرح انسان کو موطر اور سرشار بھی کر جاتا ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ نام وہ خوب نور جہاں صاحبہ ہے آسام سے جی بتائیں کیا سبھائی نور جہاں صاحبہ مجھے سن پا رہی ہیں اسلام علیکم 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 میری ایک دماغی ہے نو پیش چل ہوا نور جہاں صاحبہ معذرت خواہے آپ کی کوئی بھی بات ہماری سماعت تک پہنچی تو ہے لیکن سمجھ نہیں پائے ذرہ ایک بر پھر دہرائی آپ کو کیا بیماری ہے اونچی آواز میں میرا تک آیا صاحب بیماری ہے تک آیا صاحب حکیم صاحب ان کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے بالکل نہیں تیکنیکل دپارٹمنٹ سے کہیے کل سے کچھ ایسی آواز آ رہی ہے جو مبھم سی آواز آتی ہے اگر ہماری ٹیکنیکل کوئی پابلم ہے تو وہ صحیح کی جائے نور جہاں صاحبہ ایک بار اپنا سوال دھو رہیے ہو سکتا آپ کی طرف سے کوئی پریشان میرا مرحان جی بول ہوا میرا بیماری سنیے سنیے وہ بھی مجھ تک پہنچے گی اور پھر ہم آپ کی مدد کر پائے حکیم صاحب آپ جسم کے درد کے لیے گون سیاہ لوگوں کو تجویز کرتے ہیں کسی بھی طرح جسم کا درد ہو اس میں گون سیاہ چلے گا یعنی فائدہ پہنچائے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برسات کو موسم آنے کو ہے تو برسات میں جسم میں ایٹھن اکڑن یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر صبح بیدار ہوتے ہوئے پورا جسم ٹوٹتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا تجویز ہے آپ کی دیکھئے ایک دنیا کا بہت بڑا مرض ہے جوڑوں کا درد زیادہ درد جو ہے وہ نسوں کی پریشانی کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں یعنی کسی کے پٹھوں میں اور نسوں میں پنڈیوں میں تھائیز میں زانوں میں کچاہ ہوسا لگتا ہے اور کسی کے سر میں درد ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو وہ میرے تجربے میں ہی بات آئی کہ سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ نسوں کی وجہ سے ہوتی ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے نسیں کہیں ہمارے ڈس میں یعنی کمر کی ریت کی ہڈی میں پریس ہوتی ہیں دبتی ہیں اور بیشتر یہ چالیس سال کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو جوڑوں اور نسوں کے لیے جو میرا تجربہ ہوا سب سے زیادہ فائدہ بن پوری دنیا میں گون سیاہ ہے یہ ہمارے نسوں کو فلیکس بلیٹی دیتا ہے اور پٹھوں کو کی ریپیئر کرتا تو یہ بات جب میں نے لوگوں تک پہنچ آئی تو لوگوں نے گون لینا شروع کیا استعمال کیا اور بے حساب اچھے نکھائی جائے لیکن اب یہ پریشانی ہوگی کہ گون سیاہ بھی لوگ نکلی دینے لگے اور اس کے عوض میں اہلوہ دے دیتے یا ڈھاک کا گون دیتے کیونکہ کئی جڑی بیوٹیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی دیکھنے میں اور جو عوام ہیں عام طور پر کچھ جانتی نہیں جو میں بارہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ اچھی اصلی دوا لیں گے تو فائدہ ہونا ممکن ہے دو کولرز اور نسرین اور زہرہ صاحبہ زہرہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار نسرین صاحبہ سوال بتائیے ویلی 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 نسرین صاحبہ ہم پہلے آپ سموہ دیں جی پہلے سوال یہ ہے کہ میں گون چیا اور جیسون کا نمک مگائی کل میرا آگیا تو سر سے میں کو بات کرنا ہے کون سے چیز سے کھانے پانی سے دوسرے یا ناریل پانی سے دوسرا سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دن آپ سے پوچھی تھی نہ آگی ہے سکریاد کریں جی سکریاد کریں آپ لوگ اکم ہے بین میرا دن پر دم چھو آتا ہے جی سمجھے جی دن دن بھی ہم آپ لوگ کو بھولے نہیں یہ سکری آئی جو سن نکل بتا ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے کے بات پی لیت چکنا ہم دو اسی طرح زہر صاحب آپ کی آواز بہت آہستہ پہنچ رہی ہے براہی کرم ذرا بلند آواز سے بولی جی زہر صاحب سنت آپ لوگ بتاتے بہن بہت خوش ہوتا ہم بھی عمل کرتے ہیں بہن سمجھے آج کل بہت آدھی ایسا کم ہے کہ سنت عمل کرتا دیکھتے ہم اچھا اچھا کھانا کو پیلیت میں چھوڑ دیتے ہم لوگ بھائی بچہ کو سکھاتا نہیں بھائی اپنا بچہ لوگ بھائی 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 کوئی سوال ہے تو بتائیے جی زورہ صاحب سوال سوال یہ میرا کہ ڈاکٹر صاحب پر آپ کا ساتھ بتائے تھے 6 سال ہو گیا کہ جو پرانا گور ہوتا ہے کیون کسی عورت کو بچہ ہم اپلیشن کا ڈاکٹر بھو دیتا ہے اس کو گل کھلا دیتا ہے اپریشن بگل بچہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے آپ کی بات پہنچ گئی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اب آپ حکیم صاحب کی بات سنیے جی حکیم صاحب ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں مہاراس میں تھا تو ایک شخص جو میرا ایک خاندان تھا جو میرا زیر علاج کا بھی رہا تھا تو مجھے فون آیا کہ وہ میری بہو کو آپ لے جا رہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لے جا رہے ہیں ہسپٹل میں ہے میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اب تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہیں اب تو آپ لے جا رہے ہیں کیونکہ نہیں آپ کچھ بھی بتائیے کچھ بھی بتائیے تو میں نے کہا کہ دیکھو ویسے وہ ہسپٹل میں ہے آپ ہو گئی لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ ٹال دو کسی طرح تو اگر پرانا گھل رکھا ہو تو انہیں کھلا دو تھوڑا سا اینی ایک دس بیس گرام وہ کھلا دو تو وہ ہسپٹل اس کا گھر پاس نہیں تھا بیہار کے شخص تھے وہ بیہار کے لوگ اور ایسی چیزیں گھروں میں رکھتے ہیں تو اس نے جلدی سے فون کیا گھر پہ گھڑ بھی تھا پرانا گھڑ لے کر بھاگا اور جا کے کھلا دیا جس بچی کا آپریشن ہونا تھا اس نے وہ کھایا اور کسی طرح آدھا گھنٹہ آپریشن ٹال دیا اور نارمل ڈیلیوری ہو گئی وہاں سے میرا نام ہو گیا اب اس نے فوراں حقیقہ کیا اس میں مجھے بلایا اور کافی لوگ تھے میں کہا میری بہو کا آپریشن ایسے ایسے بچ گیا گئی انہوں نے ایسے ایسے یہ نسخہ بتایا اور وہاں میرا ہزاروں لوگوں میں نام ہو گیا پہلے مجھے کوئی جانتا ہوں تا تھا نہیں تو یہ ہوا کہ اس کانسٹینسی کا کانسلر کچھ دن بعد وہی حالت ہو گئی اس کی بیوی کی کیا بتایا تھا حکیم سلیمان نے تو اس نے کہا بھی جو بتایا تھا ہوں تھوڑی دیل اپریشن کو ٹال دو تو اس نے پرانے کو لکھا تھا وہ کانسلر کی بیوی کو دے دیا اس کو بھی نال مر ڈیلیوری ہو گیا تو کوئی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دیکھنے میں معمولی ہوتی ہے لیکن اس سے پذیر آئی بہت ہو جاتی ہے تو وہ شیر ہے نا کہ کوبہ کو پیر گئی بات شناس آئی کی اس نے بات ہے رسوائی کی کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کی حکمت کے موتی ایک طرف آپ کے اشعار کے خوشبو ایک طرف ہمارے اس پروگرام کو رنگا رنگ کر دیتے ہیں بہت شکریہ کرناٹک سے دو کالر کرناٹک سے ایک کالر ہیں اور رنگ بات سے ایک کالر ہیں وہ کالر جو کرناٹک سے ہیں فریدت السلام علیکم باجی والیکم السلام والی السلام باجی میرے بھائی ہیں خریب ساٹ سال ہے ان کو یوری کالر پروبلم ہے 3940 ان کا یوری کالر ساتھ آ اور ان کے بیٹے کو بھی ہے اس کے لیے کیا ہے باجی میں بہت دن سے ٹرائی کر دی چی اس پہلا میرا کال لگا تھا بات کوئی نہیں ہو پائی فریدت صاحب آپ سے بھی کہنا چاہیں گے بقیت ناظرین سے بھی مخاطب ہیں کہ آپ کی کال پروگرام میں پہنچتی ہمیں خود بہت اچھا لگتا آپ سے بات کرنے میں آپ کے مسائل کو سننے میں حکیم صاحب کی رہنمائی آپ سب تک اسی وقت پہنچ جاتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی کال ہم تک نہ پہنچ پرگرام میں شامل نہ ہو سکتی تو ہیلپ لائن نمبر پہ رابط ضرور کر لیا کریں وہاں بھی معاشرہ جیسے حکیم صاحب نے بتایا بہت قابل ڈاکٹرز موجود ہوتے اور اگر ضرورت پڑی تو حکیم صاحب سے بھی آپ کی بات کرائی جا سکتی ہے تو اور انگر باد سے جو کالر ہم سے بات کر لیتی جی سوال بتائیے اسلام علیکم حکیم صاحب کو اور آپ کو سوال ہم ہم دو مہینے سے سیا گون اور تین جو بوٹیوں کا پیسک لے کے کھا رہے ہیں تو دو مہینے سے تو ذرا درد کم ہے مگر یہ نسوں میں جو تکلیف ہے بھوت تو وہ کم نہیں کم زیادہ ہوتی جاری بھول زیادہ جاری کبھی تھوڑی کم ہوتی کتنا کھا رہے کتنا کھا رہے یہ بھی بتا دی دو دو چھٹکی کھا رہے اکثر ان پورا چھکے ہاں دو چھٹکی نہیں بلکہ دو دو گرام کھائیے صبح اور شام دو دو گرام کھانے کے بات کھائیے درد کے لیے درد کی گولی دو چار دن لگات آل اس نے اپنا کام شروع کر دیا میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سوال کرنا بہت ضروری تھا آپ سے نہیں تو پھر آپ آل لائن نہیں ہوتے کیونکہ ہو سکتا ہے آبی بریک کا ٹائم رہے دو گرام دو ٹائم کھانے کے بعد کھانی امید بہن کے اب آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی جواب آپ تک پہنچ شکریہ ماشاءاللہ آپ زمانہ شناس بھی ہیں وقت شناس بھی ہیں پھول چند جودپور سے سوال بتائی پھول چند فون لائن پر موجود ہیں ہلو جی بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائی میرے میں جو سوال بھول لہا ہوں میرے آگے بھی حاکم صاحب سے بات کی تی میرے ہیرین میں بہت زیادہ تکلیب ہے میں نے اور ابھی میرے بات میٹھی کسی سے انہوں نے کہا کہ آپ پیر کے ایر کے ایر کے ایرے تو اس کو بنگ کر کے سپر پیر کے ایر کے ایرے تو اس سے آپ کو بنگ کر جائے گا اور یہ آپ بنگ کر لیے تو میرے کو اس میں کیا کرنا ہے تو میں کیسے کروں بات کو کچھ فائدہ ہے کہ آپ کو میرے گھتنوں میں تقلیب ہے وہ اپنی تقلیب ہوئی ہے زرہ ہماری بھی سن لیں حکیم صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو دوائیں جو چیزیں استعمال کی تمام چیزیں کچھ پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوا نہیں وہ رہا ہے میرے کو بلدنگ آنا سنو ہو جاتا ہے نلکی لگاتا ہوں تو پندس دن میں نلکی لگاتا ہوں پھرے بلدنگ آتا ہے آپ کی عمر کیا ہے میری چیٹھٹ سال ہے ستر سال ہے ٹھیک ہے جی حکیم صاحب اچھے دیکھئے چاہے پی کے لے چاہے سوپر پی کے لے چاہے آپ یہ جو نمک زیتون ہیں یہ لیں اور دو یا تین بار لیں اور ایک آخری کوشش کریں کافی انفیکشن ہے اندر اور نلکی جس کے بھی لگتی ہے اس کو انفیکشن ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ میں ڈاکٹر انٹیبائیٹک دوائیں دیتے ہیں اگر وہ آپ نے روک دی ہیں تو وہ لینی پڑیں گی تاکہ وہ جراسی کشی کر سکے اور علسی کے ساتھ لیں علسی کو ہلکا سا بھون کے پاورڈر بنا لیں ایک چمچ علسی اور ایک یا دو چھٹکی نمک زیتون یا کیپسول پی کیر یہ آپ کے پاس ہے تو یہ ہی لینے شروع کریے اور فائدہ محسوس کریں اس سے فائدہ ہونا چاہیے کافی انفیکشن کافی آپ کے آپریشن ہو گئے اور آپ کو فیصلہ لینا ہے اور اس سے پہلے آپ فائدہ محسوس کر کے بتائیں تو ہم آپ کی آگے کی اور مدد کر سکیں جی کرنل برما صاحب ان دور سے جی کرنل بھائی کیا سوال ہے آپ کو اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام خوش آمدید ابھی جو ذکر چل رہا تھا اس کے متعلق بھی ہے اور ایک کتابی سنانے کی فائد ہے جی ارشان کہ انوان ان آنکھوں کا اترتا نہیں لگتا یہ رات گزر جائے گی ایسا نہیں لگتا ان ہاتھوں کی خوشبو تو پہجانتا ہوں پتھر یہ کسی غیر کا فیکہ ہوا نہیں لگتا واہ واہ بہت خوب بہت خوب جی کرنل صاحب بہت خوب ہاں دیکھئے بہت خوب پلکوں پہ ایک غزل کہی تھی اس میں پتھر پہ ایک شہر ہے کہ پلکوں پہ ماضی کے منظر کیوں رکھتے ہو پلکوں پہ ماضی کے منظر کیوں رکھتے ہو دامن پہ پگلے ہوئے پتھر کیوں رکھتے ہو اور ایک شہر کہا تھا بیٹیوں کے لیے کہ تم کو اپنی تربیت پہ شک ہے کیا شگفتہ ہی شہر دیکھیں جی تم کو اپنی تربیت پہ شک ہے کیا تم کو اپنی تربیت پہ شک ہے کیا رخصت کر کے فکرِ دختر کیوں رکھتے ہو کیا بات ہے بہت بہت بڑی بات کیا تم نے اس پتھر کو پہچان لیا جو کنل صاحب نے شہر سنایا اسی سے ملتا ہے کیا تم نے اس پتھر کو پہچان لیا آنکھ میں آنسو جیب میں پتھر کیوں رکھتے ہو بہت خوب یہ شہر کنل صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو ادب اور شائری کی بات ہوتی ہے ایک سنگم ہو جاتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے کنل صاحب آپ کے گفتگو آپ کے اشعار بہت شکریہ لیکن اب ہم نسرین صاحبہ کے سوال لیتے ہیں ورنہ بہت ناراض ہو جائیں گے مجھ سے ریکارڈنگ شروع کر دیجئے نسرین صاحبہ پہلا سوال آپ کا آ رہا ہے اس کی رہنمائی آ رہی ہے گون سیاہ اور زیتون کا نمک کس طرح لینا ہے حکیم صاحب دوسرا چالیس سال عمر ہے ان خاتون کی جن کے پاس بچے نہیں ہیں جن کو بچے نہیں ہوتے شاید فائبرائیڈ ہے ان کے یوٹریس میں کچھ اس طرح کی چیز ہے علسی کو پیس کر آٹے میں استعمال کر سکتے ہیں روٹیاں بنا کر بچوں کو کھلا سکتے ہیں اگر بچے بہت شیطان ہو مطلب شیطان تو نہیں کہنا چاہیے اس کا بھی قصہ ہے لیکن کسی اور دن اگر بچے شریر ہوں نہ کھانا چاہیں تو ہاں تھوڑا سا ملا سکتے ہیں اگر آپ روٹی بنا پائیں اس میں آئل ہوتا ہے اور بہت مفید آئل ہوتا ہے اور ایک نیا راستہ آپ نے دیا اس طرف میرا کبھی ذہن نہیں گیا تھا اگر روٹی بن سکتی ہے تو بنائیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس میں ایک بڑا متحرک بڑی متحرک اجزاء ہوتے ہیں جو اخروٹ اور مچھلی کے واعت سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو آپ ملا سکتے ہیں اپنے حضب ضرورت اور گون سیاہ تو آدھ آدھا گرام صبح شام کھانا ہے کھانا اسے واحد بھی لے سکتے ہیں کھانے کے بعد لینا ہے شہد ملا کے لے سکتے ہیں today's porder مت دھنیہ کے ملا کے لے سکتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہی لینا ہے۔ دو بار لینا ہے آدھا آدھا گرام لینا ہے اور گون مورنگا ایک گرام ایک وقت میں لے سکتے ہیں بس پورے چوبیس گھنٹے میں اور جن کے اولاد کا بھی سوال تھا نا کوئی یہی بھی سوال ہے یہ جانا چاہ رہی ہیں کہ اولاد سے محرومی کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ شاید ان کے یوٹریس میں جو ہے وہ گانٹے ہیں کچھ رسولی ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اسے دور کس طرح کریں اور کس طرح اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیں دیکھیں صاحب اولاد ہونے کے لیے خاتون کو ماہانہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی گانٹ ہے تو اس کا علاج دھنکی نہ مرد میں جراسیم کی کمی نہ ہو اور یہ دو باتیں ضروری ہیں اور اگر رسولیہ ہیں تو ایک اچھا علاج ہے کلونجی کا سرکہ زیتون کا سرکہ یا الویرہ کا سرکہ تینوں میں سے کوئی بھی اصلی ملے اصلی ہی لینا دو چمچ ایک کلاس پانی میں ڈالیں اور ایک چھٹکی اس میں کھانے کا سوڈا ملا کر روزانہ خاتون جو ہے وہ رات کو ایک مرتبہ پی کر سو جائے کریں انشاءاللہ ان کو فائدہ بھوکی ہے حکیم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت اشار پروین شاکر صاحبہ کے سنائے واقعی بڑی خوبصورت منفرد لبولہجے کے حساس شائرہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ السی کو پیس کر آٹے میں ملا دیں اور بچوں کو کھلا دیں لیکن آج کے بچوں کا علمیہ یہ ہے جیسے انہوں نے ایک بار ایک شیر میں کہا تھا کہ جگنوں کو دن میں پرکھنے کی ضد کریں جگنوں کو دن میں پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے تو یہ جو پڑھے پڑھائے بہت چالاک قسم کے یا بہت چھوٹے بچے بھی آج کل وقت سے پہلے بہت ہوشیار ہو گئے ان کو دھوکہ کیسے دیا جائی ہم ضرور جانیں گے دو کالرز ہیں یا مطلب ان کے بہتری کے لیے انہیں یہ ماں کھلاتی ہے لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ذائقے میں فرق ہے تو یہاں کیا طریقہ ہو دو کالرز ہیں ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک سوال ہمارے پاس اور بھی کرناٹک سے فریدہ صاحب آپ کا محفوظ ہے تھوڑا سا انتظار زاکر بھائی فون لائن پر ضرور رہیے گا آپ سے پہلے شریف بھائی سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے کیا سوال ہے ہاں ہلو جی بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائیے ہاں میں صرف خان بول رہا تھا بلاس رو چھتیز گھر سے جی جی استقبال ہے خوش آم جی میں گون جامون لے رہا تھا ایک ہفتے سے ہاں تکرام میرا جو فاسٹنگ دو سو رہتا ہے اور پی پی لگ بگ دائی سو پولی تین سو دلا جاتا ہے ہاتھن سوال سے پوٹنا تھا کہ گون جامون اور بڑھانا ہے چا ایک ہفتے گرام کرنا ہے یا چا کرنا سال لینا تھا پہلے بھی اتنا ہی رہتا تھا پہلے بھی ایسا ممکن نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں فاسٹنگ دو سو آتا ہے میرا پی 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 جو آپ رہتا ہے پہلے کم چاپ دیتی ہے زیرے بڑھا رہا ہے ہمارے کے حضاف سے نہیں حکیم صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے گوند جامون استعمال کرنا شروع کیا ہے تب سے کیا ذرہ برابر بھی فرق ہے یعنی پہلے جو آپ کا آتا تھا یعنی فاسٹنگ کے وقت جو تھا شگر کا لیول وہ آج بھی اتنے ہی ہے یا کچھ کم ہوا ہے کچھ کم ہوا ہے کچھ کم ہوا ہے ٹھیک اور آپ کو استعمال کرتے پہ دن کتنے ہوئے صرف دس دن ٹھیک ٹھیک تھوڑا سا صبر زاکر بھائی آپ کا سوال کیا ہے جی زاکر بھائی جی زاکر بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے ہلو ہلو زاکر بھائی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے اس کا وولیوم میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے میرا آپریشن ہوا ہے آٹھ مہینے پہلے بھائی اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ چلتے سمیے میرے کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے ٹھیک ہم سے یہ گا بھائی پہ میں تو تو بالکل آف کیا ہوا ہے میں نے یہ ہے کہ میرے آٹھ مہینے پہلے آپریشن کرایا تھا پیر کا ہاں بھائی چینج ہوئی تھی میرے پیر کی جی ابھی کیا ہے کہ اس میں پین رہتا ہے بہت زیادہ ٹھیک جی سنیے گھر سے سنیے ہاں دیکھیں کوئی پین رہتا ہے لیکن زیادہ ہو گیا تو مہینے تک اکسر رہتا ہے اور اب وہی لے جو میں اکسر بیشتر لوگوں کو بتاتا ہوں گون سیاہ اسکری آدھ آدھے گرام دو بکلے اور ابھی چلنے میں اتنا ہی چلنے اتنا آپ میں ہمت ہے آپ بشاکتی آدمی ہیں سب کچھ ایک ساتھ میں کریں یہ سارے درد کو چوچ لیتا ہے لیکن مشکت بہت کم کر دیں اور گون سیاہ آدھے آدھے گرام دو بار کھانے کے بعد دوسرے بھی لے سکتے ہیں پانی سے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نفع ممکن ہے اب شریف آئی نے بتایا کہ گوند جامون استعمال کرتے ہوئے دس دن ہو گئے ہیں فائدہ نہیں مراجہ سے انہوں نے کہا لیکن فائدہ کچھ تو ہے ہاں دیکھیں بیس پرسنٹ فائدہ ہے ان کو اور پانچ دس دن ہو گئے ہیں تو تھوڑا سبر کریں اس کو بڑھائیں کبھی نہیں یہ دنیا کا سب سے تیز اثر رو میٹریل ہے دنیا کا اور جن کی کسی صورت کم نہیں ہوتی ان کو بھی کم کر کے دکھاتا ہے میرے تجربے میں تھوڑا اور سبر کریں اور اپنی خوراک ایک وقت میں ساری نکھایا کریں اگر آپ چار روٹی کھاتے ہیں تو دو روٹی کھا کے چھوڑ بیا کریں اور دو روٹی چاہے دو تین گھنٹے بعد پھر سے کھا لیں اور آپ کتی آپ کے پیٹ میں پہنچے گی لیکن پیٹ بھر کے کھانا ویسے بھی نہیں اچھا سننا طریقہ بھی نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کھائیں گے تو اور آپ کو کافی فرق پڑے گا دوسرا پانچ بار گرم پانی بھی پیئے اور اس کا کلون جی کا سرکہ بھی آپ دو دو چمج دو بار پی سکتے ہیں اس میں صحت کے لیے آپ انتظار کرنا پڑے گا اور یہ ڈائیپٹیز جو ہے زگ زگ ہوتی ہے ذرا بھی آپ نے الٹا سیدھا کھایا زیادہ کھایا تو دس بیس تی سپائنٹ کا فرق اوپر نیچے ہوتی ہے لیکن میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی ڈائیپٹیز گون جامن نے کم کر کے نہ دکھائی ہو تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور پھر آپ نے تسلیم بھی کیا اللہ آپ کو شفا دے اور صحت کی زندگی دے ہمیشہ ہمیشہ رامپور سے کولر ہمارے ساتھ اور ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم فریدہ صاحبہ کے سوال کی طرف آئیں گے حکیم صاحب کے جس میں انہوں نے بتایا کہ یوریک ایسیڈ کافی بڑھ گیا ہے تو اسے کیسے کنٹرول کریں اور وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز ضروری ہے کیونکہ یہاں تھوڑا پرہیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے رامپور سے جو کولر ہمارے ساتھ ہیں وہ سوال بتائیں السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی علیکم السلام مجاج شریف حکیم صاحب جناب اللہ کا بڑا احسان آپ فرمائے ایلو آیال خیریت سو والحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ صاحب میں نے آپ نے بتایا میری کمر کے درد کے لئے گونسیاں اور ایک ہنشیرہ کے لئے آپ نے بتایا تھا نمک زیتون وہ میں نہیں مغانی پایا کیمپے اتنا ضرر موجود نہیں اللہ کر دے گا وہ بھی مغاؤں گا اور میرا بیٹا ہے چاہر تین سال کا اس کی آنکھوں میں لالی آگئی شرخ ہو گئی ہے اور اور آنکھیں دکھ رہی ہیں اس کے لئے کچھ بتا دیں اور اس آگسار حکیر کو دعا خیر میں یاد رکھنا ضرور آپ کی طبیعت اچھی ہے کون سیاہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں میں کھا تو کوئی ہی نا آپ نے ایکسرسائز بتائی دی مجھے سرجے درد کے لیے وہ تمہیں کر رہا ہوں اس میں تو بڑا اللہ کا شکر جتنا شکر بھیجوں اس مالک کا اتنا ہی کم دن بھر میں میں تبا تتا سرجے درد کے لیے آج میرے خالدے بیس بائیس روز ہو گا ہے اور میرے سر میں بلکل درد نہیں ہوا ہے اور میں ایکسرسائز روز کرتا ہوں مگر کرتا ایک بار ہوں یہ بتا دیں کتنی بار کرنا ہے کرتا ایک بار ہوں فجر کی نماز کے بات کل لیتا ہوں اور بڑا اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں آپ کو بڑی دعایں دیتا ہوں جزاکاللہ جزاکاللہ اللہ سلام بڑا سا انتظار کیونکہ آپ سے پہلے ہم انشاءاللہ ابھی فریدہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں کیم صاحب لوگوں کو شکایت نہ ہو جائے کہ ہم کسی کولر کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی کو مؤخر کر دیتے ہیں تو یہاں دلداری بھی ضروری ہوتی ہے یا یوریک ایسڈ کا مسئلہ ہے یوریک ایسڈ کیسے کنٹرول ہو کیسے اس سے نجات ملے اگر اس بڑھ جاتا ہے اور جو تکلیف ہوتی اس سے دیکھیں یوریک ایسڈ کسے کہتے ہیں یوریک ایسڈ کھٹی چیز کو کہتے ہیں نیبو آم کا چا لیمو آم کا چا اور جتنی کھٹی چیزیں ایک تو یہ چھوڑ دیں آدھا فائدہ تو یہ چیز سے ہو جاتا ہے اور پھر بھی اگر رہے تو نمک زیتون اور السی السی کو ہلکا سپون کا پاڈر بنا لیں آدھا چمچ السی اور ایک چھٹکی نمک زیتون ملا کے جن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کھایا کریں پیورک ایسٹ کو پلکل کنٹول کرنا ایسا کام ہے اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو الزام کے لیے تیار رہنا چاہیے اچھے کام کرتے ہوئے الزام لگے تو اور زیادہ ثواب ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو لوگ ایسا سمجھنے لگے لیکن ہمارے افتیار میں نہیں ہیں ایک کال بھی ہمارے افتیار میں نہیں ہیں اور پھر بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہیں ان سے بات نہیں کرتے ہیں کال آنا ہمارے افتیار نہیں ہے یہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے بلکل اور ہر ایک خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم جو ہے وہ آپ کے رابطے میں پہنچا سکیں یا ان کی کالز کو اٹینڈ کر سکیں ان کے مسائل ان کے درد کا درما بن سکیں سیتا پور سے کالر ہمارے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ رابطے میں نہیں ہے ساڑھے دین سال کا بچہ ہے آنکھوں میں جیسے منہوں نے بتایا کہ لالی آگئی ہے سرخی ہے تو وہ کیوں ہے حکیم صاحب کیسے دور ہو دیکھیں منڈی بوٹی آتی ہے یہ بال ہوتے چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے منڈی بوٹی بہت مشہور ہے اتار کے ہاں جو کچھی دوائیں بیجتے ہیں ان کے ہاں ملتی ساستی بھی ملتی ہے دو پیس منڈی بوٹی اور ایک چمج صوف ایک گلاس پانی میں اوبال ہے ہلکی آج پر اور جب یہ نشف رہ جائے آدھر رہ جائے تو اسے شکر ہو کر ملاکہ بھی پی سکتے ہیں ان کی سرخی اچھی ہونا ممکن ہے اور یہ جو ہمارے اپیسوڈ ہے شکفتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عزیز سلام والے راہ نجات کے سارے اپیسوڈ ڈال رہے ہیں ہو جانا اسے کئی ڈالتے رہے تاکہ لوگ اپنے جوابات کو ریپیٹ دیکھ سکے اور کچھ رہ گیا ہو تو سن سکے تاکہ یہ پریشانی بھی ہو جائے کہ لوگوں سے سمجھ میں نہیں آیا لائٹ شلی گئی وغیرہ وغیرہ کی بات ہے تو لوگوں سے کہیے کہ یہ اپیسوڈ ڈالتے رہے تاکہ لوگ اس کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکے جی بہتر امید ہے کہ ایسا وہ کر رہے ہوں گے بہرحال آپ کی جو تجویز آپ کا مشرع ہے وہ بھی سر آنکھوں پر بہت شکریہ آج ان تمام معلومات کے لیے رہنمائی کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رہے رکھیں انشاءاللہ تو کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ